اسلام علیکم جی میں ہوں اسمان محبوب گرایا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی ابھی میں جس علاقے میں موجود ہوں یہ ہنچربال کا علاقہ ہے اور جہاں بھی میں کھڑا ہوا ہوں یہ اورنج لائن کا سٹیشن نمبر ون ہے یعنی کہ ٹھوکر والا جو اورنج لائن کا سٹیشن ہے جی یہاں بھی میں کھڑا ہوا ہوں یہ ہنجر وال کے علاقے سے ہمیں متعدد کمپلینز محصول ہوئی ہیں جی جس میں یہ کہا گیا ہے ہمیں شہریوں کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ illegal maternity hospitals بنائے ہوئے ہیں جی بہت زیادہ اتائی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں پاکس بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ متعدد کالز ہمیں آئیں اس کے بعد ہمارے جو بیٹ رپورٹر ہیں جی سیڈی نیوز نیٹورک کے عزمہ دوان صاحب جو ہیلتھ کے بیٹ رپورٹر ہیں انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ ایسے متعدد یہاں پہ اتائی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اہلِ علاقہ کی کمپلینز بھی بہت ہیں مقصان بھی بہت کر گئے ہیں اور ایک نئے انکشاف انہوں نے ہمیں کر کے دیا جی عزمت صاحب نے یہ بتایا کہ ایک ایسا بھی کلینک یہاں پہ موجود ہے جس کو کچھ عرصہ پہلے میکمہ ہیلتھ کے جانب سے سیل کر دیا گیا تھا بند کر دیا گیا تھا لیکن ان اتائی ڈاکٹرز نے چھوٹا دروازہ تھا اس کو کھلا رکھا ہے اس کھلے رسے سے اندر پورا کلینک چل رہا ہے اب جب یہ بات ہمیں پتا جلی تو کنفرمیشن کرنا پہلے ہماری ذمہ داری تھی ہماری ڈیوٹی تھی کے پہلے جا کے کنفرم کریں ہم لوگ باقاعدہ دور پہ اندر گئے اس کلینک کے میں بحیثیت پیشنٹ کا سربراہ بن کے گیا اندر نوک کیا جی بچیاں تو باہر رگلیں جنہوں نے یہ بتایا کہ اندر ہیں دوکٹرز موجود ہیں میں نے کہا میرے ساتھ ایک پیشنٹ ہے لیڈی ہے جی ان کا میں نے چیک اپ کروانا ہے انہ نے کہا آپ صبح آ جائے میں نے کہا میں ابھی کروانا جا رہا ہوں جی انہ نے کہا کہ دوکٹرز آپ سے پوچھ کے بتاتی ہوں پوچھا کہ اوپر سے ایک لڑکا نکلا وہ انہ نے کہا کہاں سہے ہیں آپ اور کیا نام ہے آپ کا میں نے فرضی سا نام بتا کے فرضی سا علاقہ بتا دیا ان کا دوکٹرز آپ جانتے ہیں میں کہا جی ریگولر پیشنٹ ہے انہوں نے کہا ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں اندر گئے ہیں اندر سے ایک خاتون باہر نکلی ہے ان خاتون نے آگے پہلے اچھی طرح موینہ کیا ہے چیک اپ کیا ہے گلی کا مجھے دیکھا جی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے بعد میں نیچے سے انہوں نے جو بچیوں کو بھیجا اور کھایا کہ ان کو اندر لے ہو ہم اندر گئے ہیں اندر جا کے ہم نے کہا مریضہ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے ہم دس سے بندرہ منٹ میں مریضہ کو لے آتی ہیں انہوں نے پوچھا مریضہ کے ساتھ ایشو کیا ہے جی کون سا منت چل رہا ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے جس پہ ہم نے انہیں کہا کہ مہینہ یا منت نہیں چل رہا کوئی اور ایشو ہے جی ایک ناجائز کام ہم نے انہیں بتایا جی جس پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لے ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں یہ کہا کہ ہم کلینک سے باہر نکلے ہیں کہ ہم مریضہ کو لینے جا رہے ہیں اب وہ جو کلینک کے اندر ہم نے فوٹیج بنائی ویڈیو بنائی سب سے پہلے آپ وہ سکرین پہ دیکھ لیں وہ دیکھنے کے بعد آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور جا کے کلینک کی صورتحال دکھاتے ہیں یہ فوٹیج آپ نے دیکھ لیا جی یہ چھوٹی سی تھوڑی سی جیتنی ہم سے بن سکی میں بھی تھا میرے ساتھ عزمت صاحب موجود تھے جو ہمارے ہیلتھ کے بیٹر پوٹر ہیں اور ہم نے مل میں لاکھے یہ چھوٹی سی فوٹیج بنائی ہے جس کے اندر یہ کلینک اپریشنل ہے اب چلتے ہیں اور جل کے آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں اب کیمرے کے سامنے وہ کیا صورتحال دیکھنے کو ملتی ہو اور لوگ مانتے ہیں بھی یا نہیں اور ملتے بھی ہیں یا نہیں سب سے پہلے جی آجائیں جی میرے ساتھ یہ جی وہ کلینک ہے جس کا بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا اور جس کا آپ نے اندر سے دیکھیاры جی چھوٹی سی سب سے پہلے یہاں پہ صورتحال دکھائیں جی مرے یہ ساتھا ری زیارہ صورتحال دکھائیں اس کے بعد یہاں دکھائیں جی یہ بھی آپ کو دیکھنے کے نظر آرہا ہے یہ بھی دکھائیں وہ دکھائیں جی آجائیں Meadam جی آجائیں نیچے آجائیں آجائیں نیچے Meadam آپ بھی آجیں جی آجیں آگے آجیں ساتھ یہ دکھائیں جی سارا یہ صرف بھی دکھائیں عمران صاحب ہمارے کیمرا میں نے عمران صاحب بھی دکھائیے گا جی پورا بالکل آپ اپریشنل کلینک ہے باہر آکے باہر کے بیٹ بھی دکھائیے گا اور آجیں عمران صاحب بھائی راجن جی یہ بھی دکھائیے گا یہ ہمارے بھائی کو بھی اور میڈم کو بھی یہ دکھائیں جی ہمارے بھائی کو آپ جی کونے پیشنٹ ہیں یا یہاں پہ ہوتے ہیں آپ کام کرے ہیں پیشنٹ ہیں یہ بچہ میرا آپ کا ہے ماشا اللہ مبارک ہو آپ کو یہاں سے کیوں ڈلیوٹی کروا ہے آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر ایک نمبر ہیں دو نمبر ہیں ہمیں تو ایک نمبر ہی لگتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر والوں کو انہوں نے سیف رکھا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ ان کو جزا دے آپ کے گھر والوں کو انہوں نے سیف رکھا ہے لیکن آپ کو کیسے ایک نمبر لگتے ہیں مطلب آپ نے کوئی تحقیق کی بغیر بس یہاں سے آکے علاج کروا لیا آپ کی زوجہ کا وہ آپ کی زوجہ ہیں جو پتا لیٹی ہوئی ہیں بیگم ہے آپ کی آشاہ نکاح ہو آیا آپ کا ماشا اللہ مبارک ہو جی تو کتنی دیر سے یہاں پر ہیڈ بڑی ہے آج ہی ٹھلیوڑی ہوئی 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 ہے اچھا ٹھیک ہو گیا تو کینوں نے ٹھلیوڑی کی تھی کونسی ڈاکٹر نے انہوں نے یہ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ میری آپ کی بڑی ہے یہ ہی ٹھلیوڑی ہے ہمارے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ ہوں آپ کی دلیوری کس نے کیا اس کلینک پر کون سے دوکٹر نے آپ کو اٹینڈ کیا محترمہ کون سے دوکٹر کون سے دلیوری کنے باتائیے کھوڑا سا ادھر آجیں وہ پیشنٹ ادھر آجیں ہینا پیئے اور حالی بھائی تھے اور ایک دوکٹر ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کیا اللہ کا شکر ہے آپ کی مریضہ بھی ٹھیک ہے بچہ بھی ٹھیک ہے اللہ سے طبیعت ان کی برقرار رکھت ہے کلینے کی بھی بہت اچھا ہے بہت زیادہ مراج ویسے کس ڈاکٹر نے دلیوری کی کس ڈاکٹر نے علی ویس ساتھ سے وہ اس نیم اس ماریا میں ڈاکٹر قاسم میں تارف کراتا ہوں ہوں آپ تو بچے ہیں بٹا میں میڈیا پہ بھی رہوں مجھے بہت تو رکھنے دے نا میں ادھر رکھیں اچھا یہ آپ نے دیکھا نہیں کون ہے میں ڈاکٹر قاسم ہوں میرے نام پہ ریجسٹرڈ ہے اور پی ایس ٹی میں کیس چل رہا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں وہ انہوں نے لاک کیا تھا کہ کسی نے ریپورٹ کی ہے تو کس نے ریپورٹ کی ہے یہاں تو سارے انرجسٹرڈ ہیں ہم تو ریجسٹرڈ ہیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن آپ کی یہ بات بھی ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں آپ ریجسٹرڈ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ باہر سے بند ہے لوگ لگا ہوا ہے آپ نے سائیڈ سے غیر درمی طور پر کھول لی ہے نہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو پیشنٹ پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں ان کو کر لیں وہی پی ایس ٹی والوں جو پیشنٹ تھرڈ ٹرمیسٹر ہے میں میں ہم کوئی نریجسٹریشن نہیں کر رہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا کہ انہوں نے آپ کو کہا تھا کھول لے انہوں نے کہا تھا کہ تھرڈ ٹرمیسٹر میں جو ہیں ان کو کر دیجئے کوئی ثبوت حضرت دینا ایسے دنینا زبانی کیا ثبوت یہ کہ ہم نے انہیں جا کے ملے ہیں ہم نے لیگلی ان کو ایکشن کیا آپ نے لیگلی کیا حضرت صاحب ایک منٹ میں تشریف آئیے کیسے ہیں آپ ٹیکن کیسے ہیں ازمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ تھرڈ ٹرمیسٹر میں جو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب ہیلتیر کمیشنر نے آپ نے دیکھا ہے تالہ سیل ہوا ہوئے کس قانون کے تحت اگر تالہ سیل ہے اس کے ساتھ دروازہ کھول کے آپ اندر پیشنٹ ڈلا رہے ہیں دوسرا انکل آپ پلیس میری پلیس بات سنیں آپ سر میری صرف بات سنیں آپ تو ایک جبت کر رہے ہیں سر ہم تو آپ سے پیار سے بات کریں ہم جو پیشنٹ ہوگا اس کو ہم جا کسی اور کو دے دیں سر دیکھیں آپ نے ایک چیز کلینک آپ کا سیل ہوا ہوئے اس کے سائیڈ آپ نے دروازہ ہمارے پاس ویڈیو فوٹیج ہیں پہلے دروازہ نہیں کھلا تھا آپ سن لیں آپ نے کہا کہ آپ کا صرف ان مریضوں کو لینے ہیں جو آر ایڈی جسٹر تھے ہم لوگ تو ریسٹر ہی نہیں تھے ہمیں ان کو کہا گیا کہ ہم آجیں اور ہم نے بتایا کہ ہمارا غیر قانونی ایک ایس آیا ہے آپ کر لیں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں آپ لیں وہ فوٹیج ٹی وی کے اوپر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ کس نے کیا ہے مجھے بتایا ہم نے ماریا کو ہائر کیا ہے اس کا نام ہے ماریا ماریا وحید ماریا وحید وہ پروپرلی کوالفید جان رسول پاکستان نرسل سکتے ہیں میں ایم بیلس ڈاکٹر اور یہ موت میں کو کسلی حضر جی ایک سکتے ہیں اگر تو وہ پروپرلی کوالفید ہوئی ہیں آپ اپنے بلکل ٹھیک ہوئے آپ کو واقعی اجازت ملی ہوئی ہی ہیانتھ کی روی اجازت میں نہیں ہی ہیم پریکٹیز نہیں کریں اگر وہ تین ٹرائمیسٹر کہیں اور رجسٹر نہیں کر رہا ہے اس کو مجبوری ہے کہ اسے کرنا ہے کہ اس مجبوری میں آپ لکھ سکتے ہیں صرف وہ چیز لیٹر دکھا دیں کہ اگر آپ کے خیال سے غلطی سے انہوں نے سیل کر دی ہے اگر آپ کو یہ انہوں کا اجازت دی ہوئی ہمیں لکھوا دے دیں آپ میرے وکیل سے بات کر لیں اور وکیل کو ہم نے سارا دیا ہوا ہے وہ آج کلمے اس نے کھول بھی دی بتا دیگا میں نے جس طرح بات پہلے کوٹ کی ہے ہم نے جب دروازہ بند کیا ہم نے نوک کیا اس کے بعد کوئی خاتون باہر آتی ہیں ان کو ہم نے بتایا ہماری کوئی فیمر ریلیٹیڈ ہے اور ہم سے کوئی کیس کروانے ہم لے ہیں انہوں نے کہاں دس سے پندر میٹھ تک لے ہیں ہم اندر بیٹھے ہیں آپ چھوڑ دیں نہیں یہ ہماری فیمر نہیں ہے ہم نے وہ ویڈیو ٹی وی پہ چل رہی ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ہم نے کہا ہے جی غیر پرون یہ کیس کروانے کب لے ہیں کس حیثیت سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو لے کے آ سکتے ہیں بلکل ہم نے ایک ناجائز کیس کروانے ہمارے ہیں اور میڈیا پہ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے آپ ایک جھوٹ کو دوسرے جھوٹ سے ٹیکل نہیں کر سکتے ہیں آپ بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا میں نے سب سے کم پے لی ہے اس ملک میں آپ کیا کہانی سناتے ہیں آپ لوگوں نے تو کام کو ابھی ابتدا کیا ہے بیٹے ہم تو لیگل ہی چل رہے ہیں جب میں نے کہا آپ اس کی کاپی بنائیں بیٹا اس کو دیکھیں لیکن آپ الفاظوں کے زور اور قوت سے سچ کو نہیں دبا سکتے ہیں یہ یاد رکھیں میں ایک سچا آدمی ہوں میں اچھی نہیں بولا آپ نے بہت زیادہ بڑی بات کر دی آپ کے لیول سے بہت بڑی آپ تو اتنی ایڈیوکیشن بھی لیکن سر اب یہ ہسپتال دیکھیں میں ہن کو کور کرتا ہوں یہ جو آپ کے کم پر میرے جیسے نہیں ہیں کوئی بھی ایک لادے ہیں جو آرثو سپائن سرجری میں اس کمال پہ ہو آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہانی سنا رہے ہیں ہم نے تو سارا ریجسٹرڈ کر رہا ہے آپ سب سے پہلے اپنا وہ پی ایم ڈی سی کا یہ دیکھیں نا بیٹا ہم یہ لیٹس دیکھیں پہلے پنجاب پر آپ نا حضرتی بڑے ہیں ہم آپ کا بہت اترام کرتے ہیں لہذا آپ بھی اترام کروائیں ہم بھی اترام کر رہے ہیں ورنہ آپ کو ایک بڑی بلا نہیں ہے کہ جو میں آپ سے ڈھروں گا نہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ سے خوف زدہ ہو جاؤں گا خوف زدہ میں نہیں ہو رہا ہوں بیٹا آپ جو امپریشن بتا رہے ہیں کہ کمپیر کر رہے ہیں ایسے ہم ہزاروں ڈاکٹر دیکھتے ہیں ایسا آپ جیسے بھی لاکو ہیں یہ دیکھیں ریجسٹریشن ہے کے نہیں ہے یہ پوری دیکھن ہے یہ وہی ایسا میڈیکل سینٹر میٹرنیٹی ہوم آپ کو ہم نے گھلو بھی بتایا آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہیں اس کو باقاعدہ دور پر سکتیا گیا باہر بند کر دیا گیا اب یہ حضرت کہہ رہی ہے اس کا بھی جبابن دے رہتی ہے آپ نے وہ جو ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو میں جو پیشنٹ تھی ان کا بن کے آیا اور میں نے آگے کہا کہ میرے پاس ایک مریضہ نہیں ہے ان مریضہ کا ناجائز قیس ہے اس کا علاج کروانا ہے جس پہ آگے سے مطرمہ جو موجود ہوں اس سے کہیں آپ اس سے کہیں 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 آپ کے لئے دیکھیں ہم جب انگل جی میری بات اچھا یعنی آپ نے لمبے چھوڑے ڈاکٹر آپ نے کہا لیا میں نے کب کہا میری تو آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے اس مطرمہ نے کہا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مریضہ کی بھئی مطرمہ کو تو نہیں پتا اب کس مطرمہ سے جن کو ہم نے آپ اپائنڈ کیا آپ ایک سوپرس سے آپ ایک سوپرس سے ڈیل کر لیں تو یہ صحیح ہوگا آپ افیشل ڈیل کریں مجھ سے سوپرس کو سامنے رکھا ڈیل کرنے کے لئے نہیں میں نے کب کیا آپ نے کیسے فون کر لیا آپ نے کس بنیاد پر آپ نے کس بنیاد پر میں نہیں کوئی خیر قانونی کر رہا خیر قانونی آپ کر رہے ہیں آپ فیڈیڈ ہیں بیک فیڈیڈ ہیں میں بیک فیڈیڈ نہیں بچے بات سنیں میں کہاں خیر قانونی چلا رہا ہوں میں تو ریجرسرشن پر چلا رہا ہوں میرے ایک سوال ہے آپ دکس صاحب یہ بھائی سے موبائل لیلو جی ان سے موبائل لیلو جو فوٹوز بنا رہے ہیں سر ویڈیو نہیں بنائیں گے ہمارے علاوہ ویڈیو کوئی بھی نہیں بنائے گا ہمارے علاوہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا بیک فیڈیڈ ہے ہمارے علاوہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا بیٹا میں آپ سے کوئی بیٹیو نہ بنائے گا آپ ہمارے بچے آپ کے برابر تو میرے بیٹے ہیں میں آپ سے کیوں بہت کروں دیکھیں یہ آپ کے احترام کے لیے میں باقی سب کو ویڈیو کے لیے بنا کروں میں کوئی ویڈیو نہ بنائیں گے نہیں نہیں میری ریسپیکٹ آپ خراب یہ اللہ کی طرف سے ہوگی اللہ کی طرف سے ہوگی اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ سارا قانونی اللہ انسان کو سیدھا رسطہ دکھاتا ہے دوسرے رسطے پہ شیطان پیجتا ہے ہاں تو آپ دوسرے رسطے پہ ہیں نا آپ دوسرے رسطے پہ جو اتنا تندو تیز ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹریک جو بنایا ہے وہ کیچنگ ٹریک ہے وہ انویسٹیگیٹنگ ٹریک نہیں آپ آئیں پوچھیں مریضوں کو ڈیل کوئی اور لگ کر رہے ہیں جب میڈیا ہے تو آپ آگئے ہیں تو وہ تو یہاں جو جنرل ورکر ہوگا وہ آپ سے پوچھے گا نا بیٹا جو جنرل ورکر ہوگا تو وہ پوچھے گا تو صحیح آپ کیا ہیں جنرل ورکر نے ہمیں اندر بلائے ہیں اندر بٹھائے ہیں وہ کہاں چلے گا کہاں چلے گا انہیں لگا کہ مریضہ ابھی ہمار ساتھ موجود ہے انہوں نے کہا ابھی مریضہ پھلی ہو اندر اس نے کیا کرنا تھا مریضہ مار دی کیا اچھا ایکچول فیکٹر بھی آپ سن لیں بیٹھ جائیں آپ اچھی طرح سن لیں ہاں بیٹا میں وہ تو آپ لوگ اسی طرح لوگ حراس ہو جاتی ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں کیونکہ قانونی نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا جن کا قانون پہ کوئی لیول نہیں ہے تو وہ یہ کریں گے آپ نے ان کی بات سنی ہے جی آپ کی ان ویڈیو سے وہی حراس ہوں گے جو قانونی نہیں ہوں گے جو قانونی ایمانی سچی حقی طریقے سے ہوں گے وہ آپ کی ویڈیو سے نہیں یہ انفرس ہوں گے یہ ہمارے حضرت جی آپ کو کچھ کو بہت زیادہ انشاء سمجھتے ہیں یا ہمیں بہت محسوس سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے آکے ان کو حرائس کی ہے انہوں نے ڈر کے ایسا کہتے ہیں ہم عام شریف میں کہتے ہیں آپ عام شریف نہیں آپ انڈر کیمرہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ آپ بیٹھیں میں آپ کو بتاؤں فیچ ہے جو لیڈی جو بیٹے جو لیڈی یہاں کام کرتی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ آپ سمجھے نا تو پی ایسی والے کہنے لے کہ ڈیتھ ہو گئی انہوں نے میں نے کہا جی میں تو پہنچ گیا میں نے کہا جی حکم اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہمیں کوئی اور اپائنٹ کر لینے تھے تو انڈر ٹرینی والے تو تھے پھر ہم نے ایک نیا اپائنٹمنٹ کیا ان جن کے پیپر میں نے پی ایسی پہچائیں وہ افیشلی سیکیور کر دیں گے اور کام ہوگا یہ ہے اصل مسئلہ اصل مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ ہاں تو یہ ہی تمہیں آپ بیٹھ کے تحامل سے کر لے نا بیٹا اس طرح نہیں ادب تہزید سے میں آپ کے ساتھ ہوں اس لوگوں کی یہاں پر یہ شکایت ہوتی تھی جب بھی ہیلتھ کے کمیشن کی ٹیم آتی ہے جب کوئی بھی ٹیم آتی ہے یہ فوری طور پر ڈاکٹر رینج کر لیتے ہیں ٹی وی پہ دیکھے آدھا گھنٹہ میں یہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں تھا میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال انکل اپنا سب سے پہلے آپ اپنا گائنی کا لیٹر دکھائیں آپ ایزا ڈاکٹر گائنی کا لیٹر دکھائیں اپنا گائنی کیا آپ یہاں پر کسی کا بھی کر سکتے ہیں آپ چیک اپنا لیٹر دکھائیں چلیں اسی کے رول سنیں یہ کٹیگری 3 ہے آپ پری ہوگی اپنا پری ہوگی انگل آپ بڑے ہمارے سے ہم تو احترام کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ پیچھے پی ایم ڈی سی ہے یہ پی ایم ڈی سی نہیں لگی ہے دون سب بلکل آپ دکھائیں بلکل آپ دکھائیں وہ ہاتھ پہ لگ جائے آپ دیکھائی آج کھے چھالیس سال کا پی ایم ڈی سی ہے آپ کو دیکھائیں یہ کس نے دیا ہے یہ آج کھے یہ ٹوٹا ہوا ان کا پی ایم ڈی سی کا بلکل لیٹر ہے جس نے بھی توڑ دی ہوگا یہ پی ایم ڈی سی لیٹر ہے اور یہاں پر جو ایل ایل آقاق زیادہ تر لوگوں کی یہ ای شکایت ہوتی تھی کہ یہاں پر ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا جب بھی کبھی میڈیا کی ٹیم یا کوئی بھی ہیلتھ کیر کمیشن کی ٹیم آتی ہے اس مان تب ڈاکٹر ایک آفیلیبل ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں صرف ایک ڈاکٹر ہے جب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے تب انہوں نے کیا کہا غیر قانونی کیس بھی ہم پندرہ منٹ میں لے آئے کر دیں گے تب ڈاکٹر صاحب کہاں تھے وہ ویڈیو پوری تھا میری سمجھنی آتی ہے کیس تو کیس ہے اگر میڈیکو لیگل ہے تو وہاں ہوگا جہاں پولیس سرجیکل ڈیپارٹمنٹ ہے میڈیکو لیگل آفیشر موجود ہو تو تب ہوتا ہے بیٹا غیر قانونی کیس کیا ہے میڈیکو لیگل آفیشر کے انڈر میں ہو اب ڈی این سی وغیرہ تو ہم کرتے ہیں یہ تو نورمل ڈیلیوریز ہیں ان کا دو آپ نے یہ لیٹر دکھایا ہے نا اب آپ کا ایک سبب ایک سکن سر ایک سکن سر سر پنجاب ہیلتھ کر کمیشن سر میرے احسن وال ہے پنجاب ہیلتھ کر کمیشن نے آپ کا آفیس یہ جو سیل کی ہے وہ لیٹر دکھا دیں سر سن لیں سر سن لیں سر سن لیں سر اس لیٹر کہاں پر لکھا کہ آپ یہ یہ مریض چیک کر سکتے ہیں وہ لیٹر دکھا دیں آپ پریکٹس تو فوراں سٹاپ کر دی ارے بھائی ون پرسن کے جو کہ ٹرمینلی ہیل ہے اس کو یہاں سے ہم موب نہیں کرا سکتے سر مجھے بتائیں وہاں بچوا دیں آپ 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 ساتھ کلیڑی کے وہاں بچوا دیں تو ویسی کیس نہیں آتے اس لیے تو یہ شکایتیں ہو رہی ہیں اصل بات تو یہ کہ they have got no expertise no ایک آدھے کے پاس ہے ورنہ وہاں proper ٹیم نہیں ہے آپ اسے investigate نہیں کر رہے بیٹا حالانکہ آپ کو ان کو پکڑنے ہیں آپ تو آپ جانتے ہیں نا میرا registration number پڑھ لیں نہیں بیٹا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرا license number دیکھ لیا بیٹا پہلے دیکھ لیا اب میں licensiate ہوں نا آپ کے نظر میں تو اب اس کو آپ چیک کرنے ہوں ساری سنیں آپ میری سن لیں آپ بڑے ہیں میری سن لیں ایک دفعہ ہم اندر آئیں ہم نے نوک کیا اوپر سے جو دو بچیا ہوں تھیں انہوں نے اترویا ہوں انہوں نے قلتائے آئے ہوں جن میں زندگا ہوں کہے جو ہم نے کہا ہے کہ افنی انہوں نے دخول آئے ہوں گندے پانی میں میں چھڑ میں سے اور اور وہ موٹر خراب تھی کل اس کی وجہ سے وہ موٹر کو فکش کر رہے ہیں ہم ادھر آکے بیٹھے ہیں جی ادھر آکے انہوں نے ہمیں بٹھا دیا یہ جو بائیسوں کے پڑے ہوئے ہیں یہاں اندر کوئی اور لیڈی بیٹھ ہوئی تھی باہر کوئی اور تھی جی یہاں پہ ہم بیٹھ گئے ہم نے انہیں کہا ہے ایک اوپر سے خاتون آئی ہیں مجھے نہیں پتا وہ آپ کی سویپر تھی مجھے نہیں پتا وہ آپ کی ڈاکٹر تھی مجھے نہیں پتا وہ آپ کی کرائے دار تھیں یا محلے دار�를 یا کچھ بھی نہیں پتا آپ جو مرزی بنا لیں انہیں ایک خاتون آئی ہیں ان کو ہم نے بتائی جی ایسے سے معارا پر آکے کہ مریزہ کدھر ہے ہم نے کہا وہ تو بئے نہیں ہے گا جی تو مریزہ کو آپ کو کاتھ لے کے ہیں système کے مرزا بھی مربس نہیں ہم ان کو لے آتے ہیں ان کا کونسا محینا چار رہے ہیں میں نے کہا محینا نہیں چار رہا مجھے بھائی نے بھی پتایا محینا نہیں چار رہا جی کوئی اور اب کیمرے پہ وہ بتانا بھی مناسب نہیں ہے ہم نے کہا کوئی اور ناجائز کیس ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لے ٹھیک ہے سر ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم لے کے آ رہے ہیں ہم باہر رکھ لیں تب ہم میڈیا پرسنز بن کے واپس آئے ہیں کیمرہ اور مائک لے کے پہلے ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کی ہے پہلے وہ چھوٹا سا سچینگ اپریشن ہم نے کی ہے ہم ایسے ایلیگیشن کسی پہ نہیں لگا سکتے ہیں آپ بھی ظاہر ہے میں آپ کی پوری بات پالو کر رہا ہوں آپ کس میڈیا سے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ گاڈا رسپیکٹ پور سیٹی فورٹی ٹو آئی گین نالیج فروم دیٹ ڈیلی لاہور کی خبریں دیکھنی ہوں تو سیٹی فورٹی ٹھیک ہے اللہ نہ کرے خدا مخواستہ آپ کے ساتھ بھی کبھی مسئلہ بنتا ہے حضرت تو میں نہیں ہوں جو سب سے پہلے آپ کی آواز بنوں گا آج بھی لوگوں کی کمپلینز پر میں آیا آگے میں نے پہلے لوگوں پہ اعتبار نہیں کیا پہلے میں نے خود چیک کیا دیکھیں ہم نے کتنی تھی پانی یہاں پر جمع ہے یہاں پر جو بچاری خواتین آئی ہے اس کو کوئی نئی چیز لگ سکتی ہے یہ موٹر خراب ہو گئی ہے حضرت سے اس مریض کو تو نہیں پتا نہ کہ انفیکشن موٹر خراب کی وجہ سے ہوا ہے جب کسی بچارے کو انفیکشن ہونا تو اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ موٹر خراب تھی آپ کا یورن جو ہے وہ کھلے عام پڑا ہوا کسی اور کو اس سے بماریاں لگ سکتی ہیں واش روم کی آپ حالت دیکھیں اللہ معاف فرمائے مزید جرا سیم لگ سکتے ہیں اس گندگی کی حالت کے اندر اگر آپ باقی چھوڑ دیں یہ موٹر میکینک کو کل کر دینا چاہیت ہے کل جب میں گیا ہوں تو اس نے کہا تھا شراب تک میں کر دوں گا ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس میکینک کا مسئلہ اور وہ جو وہاں وہ یورن پڑا ہوئے اس پر میں نے ان کو چار دن پہلے بچی کو ڈاٹا تھا اس کو نکالا بھی ہے میں نے کہا تھا سیمپل فورن پروپر ڈسپوزل پروپر کلر بیکس وہ ویسٹ اس کا سسٹم ہے لیگلی کسی چھر رہے تھے انکل کے مطابق ہے انکل کے کہنے کہ آج کسی جائے پروپر کلینسنگ کیا کریں جس طرح آپ کر رہے ہیں یہ کوئی گھر تو نہیں ہے یہ تو ایک کلینک ہے یہ میٹرنیٹی کلینک ہے اس کو پروپر طریقے سے آپ سیمپل ڈسپوزل آپ ایک رسپیکٹیڈ میں ایک سوال آپ سے آپ برے رسپیکٹیڈ ہیں لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ آپ ایک ان لیگل چیز کے اوپر بھی اس کو ڈیفینڈ کریں مجھے افسوس ہے آپ یہ نہیں مان رہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے آپ سے بہت افسوس ہوئے آپ زدی آدمی ہیں اور کوئی بات نہیں میں تو آپ کے سامنے ڈگری رکھ رہا آپ سے میں نے کوئی کارڈ یا ڈگری مانگی ابھی پوچھا ہے میں نے آپ میں تو پھر بھی آپ کو جواب دے رہا آپ نے میری میرا میرا لائسنس دیکھ لیا آپ نے میرا ڈگری دیکھ لی آپ نے ہمارا پی ایسی جی سیشن دیکھ سوال یہ ہے کہ آپ کے سیل کی ہوئی ہے سیل کیے کے ساتھ سر یہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے ایک بات آخری بات مجھے ایک بات بتا دیجئے گا جی میں تو تھنڈا ہو کہ بیٹھ گیا ہوں تو آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں اس چیز کو تو وہ تو آپ نے ٹرپنگ صحیح کی آپ نے ٹرپنگ کی تو پتا چلا کہ یہ کام اس نے کر لیا میں اس سے پوچھتا ہوں لیگل والے سے کہ ایسا کیوں کیا بتائیں نا کہ اگر پنجاب ہیلتھ گئر کمیشن آپ کے کلینک سیل کر کے گئی ہیں اس کے بات کیوں کھولا ہوا ہے ایک بچہ وہاں پر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے سیل ہے سیل تو لگی ہوئی اس کو ہم نے پوٹیک کیا ہیلتھ گئر کمیشن کو دکھانے کے لیے سیل کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے سیل کیا ہمارا ریزیڈنس جسے لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزیڈنس لوگوں کو لارے ہیں سارے کمیونٹی کی طرح رہتے کمیونٹی ہیلتھ ہوتی ہے تو وہ کمیونٹی ہیلتھ کی وجہ سے اس طرح اندھر آگا آپ پتہ ابھی کیسی مثال دے رہے ہیں کس سے ملتی جوتی کہ میں صدیہ آج سے نہیں اٹھے آج سے شراب پیتا ہوں یہ بلکل ایسی آپ نے آپ بہت بتمیز لگتے ہیں میں تحجد گزار آدمی ہوں جس سے یہ بات کر رہا ہوں آپ بہت آپ یہ بات نہ کریں آپ تحجد گزار آدمی سے شرابوں کی باتیں نہ کریں بیٹا آپ اپنی شرعی حدود کراس کر رہے ہیں بڑا کام آپ کر رہے ہیں زیادہ ناجائز اور زیادہ یہ شراب سے بڑا نہیں ہے یہ کس قدر حراب ہے یہ کون سا تو وہ تو پراپر لیگل لوگ موجود ہیں یہ 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 پروفیشن جس پہ تم بتمیزی کر رہے ہو پروفیشن آپ کا حکومت بند کیا یہ نہیں پروفیشن نہیں بند کیا ایک سیکشن بند ہونے سے پروفیشن یہ اگر کسی کو منع کریں گے گو غیر قانونی کام کرنے سے آپ کو نہیں پتا اس مل میں کتنے لوگ غیر قانونی کام کریں وہاں تو آپ کی اپروچ نہیں ہوتی تو میں نے غیر قانونی کام کیا میں اگر ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہاں ملوں سے بھی بات کریں گے میرے بھائی ساری باتیں کھڑے تھے یہ چھت والے بھائی تھے یہ چھت والے بھائی جان ادھر تشریف نہیں گی آپ کا کیا تعریف ہے دنال میں مہمان آئے تو میرے پراشنگا مہمان مہمان آکے ہونا وہ کنہ نلگا لکھ رہاں گیا کیسے مہمان میرے مہمان 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 سلاودین مریا نہیں آیا وہ ختون وہ خاتون 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 بھائی آپ سے سب بھاگ جائیں گے سوائے کالونی لائسنس بگا میں تو ایک لائسنس ہوں تو اس لیے میں کھڑا ہوں اس مریض کو دیکھ رہا ہوں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں سر آپ بول رہے ہیں آپ لڑ رہے ہیں سر آپ کے لیے نقصان دے ہم میڈیا میں لکھتا رہا ہوں سر آپ کا عملہ کیا گیا سر آپ کا عملہ کیا گیا سر اگر غلط کا نہیں ہوتا عملہ کیا گیا میرا سوال یہ ہے یہ بالکل عملہ کی ضرورات بات نہیں ہے میرا تو علماء عملہ جو ہے لچو ہے جو کہ پروفارم کرتی ہے یہ وہی باتیں ہیں جو ہمیں لوگ یہاں کے علی علاقہ بتاتے ہیں کہ صرف کوئی بھی چھاپا مارتے ہیں جو اس وقت یہ وہی لائکہ ہے جو چلیں اس بات پر رکھ لیں آپ دیکھیں کس کس جگہ ڈاکٹر ہیں ہم سب جائیں گے یہ سارا واد ہے یہ آپ کریں بادہ سارے کلینک جتنے سب پہ جائیں گے ایک کلینک علاوہ کہیں آپ کو ڈاکٹر میں دیکھیں گے ہم آپ کا واد ہے ہم سارے کلینک جائیں گے حضرت نے ایک منٹ حضرت نے بڑی زبردست بات کیا آپ نے نوٹ کیا انہوں نے کہا ایک کلینک علاوہ کہیں نہیں ملیں گے آپ کے پاس جو مریضہ آ رہی تھے آپ نے اس کلینک جو ہیں وہ تو میں نے اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ بھئی وہاں پہ پروپر ڈاکٹر پروپر عملہ ہو تو ٹھیک ہے ایک ایل ایچوی ایک ڈاکٹر ضروری ہے باقی صفائی کا عملہ اور جو اسوشیٹڈ عملہ ہوتا ہے انڈر ٹرین یا دیکھیں سر آپ نے خود ہی اندر کی بات کر دی ہے کہ صرف ایک لینک لیگل ہے باقی نہیں ہے اور آپ کا سارا عملہ سب یہاں پر غائب ہے لیچوی آپ کا غائب ہے خاتونہ کر لیگلی ہوتا ہے میں تو لیگل ہی کھڑا ہوں نا آپ کے سامنے میں آپ سے کوئی خوف زیادہ تو نہیں ہوں سر آپ نے نہیں کر رہے جس نے امیل آپ سے خوف زیادہ تو نہیں ہوں یا آپ خوف زیادہ کرنا چاہتے ہیں سر ہم آپ کو آپ چاہتے ہیں انڈر پریشر کریں آپ وہ خاتون سے ملا دیں جن ہم نے ڈیل کیوں کدھر ہے وہ خاتون تو ملا دیں نہیں وہ خاتون تو ملا دیں میں تو انڈر پریشر کیوں ہو رہا ہوں انڈر پریشر تمہارے جیسے لوگ مجھے بہت گزر گئے سمجھ گئے نا تم تو ابھی آئے ہو بیٹے اس پروفیشن میں ورنہ تو بہت سارے ایسے ہیں جو آئے ہیں تو ہم پیز کرتے ہیں بڑے عرصے سے میں ڈاکٹر ہوں اور میں آپریٹ کرتا ہوں اپنی فیلڈ کا میں یہ فیلڈ آپریٹ نہیں کرتا اس فیلڈ کے لیے آلادہ ہوں گے سر وہ خاتون تو ملوا دیں جس نے ہمیں ڈیل کیا وہ کہاں پہ ہے ان کو بلوائیں تو آپ کے سامنے تھی اس وقت آپ نہیں ملے آپ مجھے ملوا رہے ہیں آپ مجھے دوڑانے چاہتے ہیں اس عمر میں کہ میں دوڑ دوڑ کے سب کے پیچھے جاؤں بیٹا میں یہاں کھڑا ہوں نا آپ نے ڈیل کر لیا نا اس سے آپ نے بات کر رہی ہے ہمارا وہ کیس اگر ہم تب مریضہ لے آتے تو وہ کس میں ڈیل کرنا تھا یہ بتائیں ہمیں تو وہ خاتون سے ملوا دیں آپ اگر میں ہوتا تو میں آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کس کے پاس جائیں اس سے چیک کریں ٹھیک ہے نا آپ نہیں تھے کس میں ڈیل کرنا تھا اب تو کوئی بھی نہیں ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو آپ نے اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کہ لوگ سہم کے اندر گز گئے لیکن ہر کوئی آپ سے خوف زیادہ نہیں ہوگا وہ بند ہے وہ تو سیلڈ ہے یہ سیلڈ ہے اور یہاں سے وہ آ رہے ہیں تو یہ تو اندر ریزیڈنس کا رسہ ہے ورملاح engine کہتا کہ سب ٹھیک ہوئے ایک سکند یہ امران بھائی امران موجود نہیں سوڑا سا یہ امران کوئی بنا ہے یہ ہے جی یہ ہے جی وہ میں مین گیٹ جو وہ سیلڈ ہے یہ کوتہ نہیں اس میں کہوں سے پڑھنا ہے جی یہ یہ وہ مین گیٹ ہے جو بند ہے سیلڈ ہے باہر سے تالہ لگا ہوا ہے جی آپ کو بہت سے بھی ہم نے نکھایا تھا یہ ہوئی اب میرے سے عمر میں بڑے ہیں پیشت خلت کام کر رہے ہیں یا ناجائز بات پر بحث کر رہے ہیں لیکن عمر میں میرے سے بڑے ہیں تو اس کا اطرام کرتے ہوئے میں حیران ہوں ان حضرت کی معصومیت پہ کہ وہ ابھی تک یہ اقرار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہاں پہ جو خاتون آئی کی اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ناجائز کیس وقت لیں اس مریضہ تو لیں ابھی چکر کرتے ہیں نہ وہ مریضہ ہی نہ وہ ناجائز کیس آیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم آگئے ہیں وہ ہی تمام خواتین جو یہاں پہ موجود وہ دوڑ گئی ہیں غائب ہو گئی ہیں سب غائب ہو گئی ہیں اچھا وہ بہی کائیں یہ بھی کوئی بتا لگانا بری بات نہیں ہوگی اپنا بڑی بات نہیں ہے یہ سیڈیوس اوپر گئی ہیں اور اوپر ان کی رہائی ہے جو بھی ہے وہاں ٹھیک ہے ہم اترام کرتے ہیں اب اندر آئیے گا یہ سامان دکھائی تھی سارا اور میں ہے تو اسمان یہ دیکھ کر آپ بلیف کریں یہ تو کلینک سیل تو دور کی بات ان کو شرم آنے چاہیے بچاروں کو کوئی اور یہاں سے ہماری ایٹس کی لے کے جائیں گے ہیپٹیٹس کی لے کے جائیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مجھے ابھی در لگنا میں اس کو بات نہیں لگا یہ دیکھیں اسمان آج میں نے ریبورٹ دی ہے ایسے یہ ایسے یہ سب سے حرانگی والی بات یہ ہے اگر ان کی لگر یہاں سے چیک کر سکتے ہیں آپ کے سننچ یہ میں یہاں پر آپ کو پکڑ کے دکھا سکتا ہوں اسمان کو یہ دیکھیں یہ کھلی سننچ پڑی ہوئی ہے اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے ڈسپوز نہیں کیا گیا اور ایک نہیں متعددن ہے اور بھی ہی دو دن اور پڑی ہوئی ہے اسمان یہ دیکھو وہ جو کام کرے ہیں وہ بھی سکتا ہے کھلا کھلا پڑھا یہ دیکھیں جی یہ سٹیرلائزڈ نہیں ہے جتنے بھی ان کے اور یہ ڈبا چیک کریں اسمان نہیں اس کے اندر سے اور ایکسیڈن سلینڈر ہے جس پیشنٹ کے لیے ضروری ہوتا وہ سائٹ پہ پڑا اس کو زنگ لگا ہوگا ایسے بظائر لگ رہا ہے کہ کبھی اس کو یوز نہیں کیا اور یہی وجہ ہے اسمان جب مریض بچا رہے ہیں یہاں سے کمپیٹ اٹ ہو کے ہسپطالوں میں سرکاری جاتے ہیں تو سارا الزام سرکاریہ سبتہ نقا لگتا ہے یہ یہاں سے دیکھیں اب یہ جو چیزیں اسمان ایسی ایٹس حیپٹیٹس سی حیپٹیٹس بی اور دیگر روماریاں یہ آپ چک کریں بھی زنگ لگا ہو یہ دیکھیں جی اس سے اپریٹ ہونا ہے یہ سارا سمان یہ بخھائیں جی یہ یہ اس کی حالت دیکھیں جی ان سے وہ جو ہے وہ پیشتر ہیں یہ دیکھیں یہ اوزار ہے ان اوزار سے بھی اپریٹ کرتے ہیں یہ سب پہ ہی پہ لگا ہوا ہے اس پہ بھی اس پہ بھی جی یہ دیکھیں جی یہاں خون شک کر سکتے ہیں ان اوزاروں پہ بھی سب پہ بلنٹ لگا ہوا ہے مریضوں کا کیا حالات ہوگی اسمان جو یہ آپ کے ہاتھ بھی گلے ہو رہے جی یہ دیکھیں ترا اور یقیناً یہاں پہ کچھ لگا ہوا ہے جی یہ ساری سرنجز یوز ہوئی بھی ہے نیچے میڈیسن بھی پتہ نہیں کون سے پڑی بھی ہے اسمان یہ نیچے کیا میڈیسن پڑی ہوئی ہے جی یہ بھی دیکھ کے بتائیے گا آپ کو زیادہ انفرمیشن ہوگی میرے سے یہ دیکھیں گا جی یہ یہ جی جی گلوف پہن لے آپ اسمان میڈیسن وہ پڑی ہے جس کا نظر بھی نہیں آرہا انٹی بائٹک جو ہے ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے حضرہ جی آخری بات آپ اعتراف کر لیں ہم یہاں سے چلے جائیں گے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے کلینک سیل ہونے کے بعد چھوٹے تروازے سے کھول ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ آپ مانتے ہیں یہ غلط ہے میں ابھی ایکشن لیتا ہوں چونکہ میں تو بڑا رسٹ کرد ہوں گا ٹھیک ہے ادھر ادھر عظمت ایک سیکنڈ مائک دکھائیے گا جی ہاں جی اب بتائیں جی یہ یقین بلیڈ کیا ہے وہ بھاگی ہیں آپ کے خوف سے تو وہ ہمارے خوف سے بھاگیاں تو بلیڈ ہوگے سر آپ سے خوف ہی ہے لوگوں کو سر ہم ابھی ابھی آئے ہیں یہ پتہ نہیں کب کوپریٹ ہوا ہے جمع ہوئے خون نیچے دیکھیں جمع ہوئے سر میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے کا ہے سر جمع ہوئے ہمارے آنے سے پہلے کا ہے سر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں افسوس ہے مجھے مجھے بہت غلط بیانی افسوس ہو رہا ہے غلط بیانی افسوس ہے جو ہلپنگ ہینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے ہیں وہ جو بھی ہیلپنگ ہینڈز ہیں آپ کے گھر کی خاتون آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی زوجہ آپ کی والدہ کوئی بھی اس جگہ ہوتی اور یہ سینریو آپ دیکھتے آپ مطمئن ہوتے بس یہ مجھے بتا رہے ہیں اس وقت تو نہیں لیکن میں اسی لیے کال کر رہا ہوں یہ دیکھیں سر یہ ننگی تارے کھڑی اندھا نہ کریں آپ کا اپنا آدھ لگے آپ کیا دکٹر چاہے وہ غیر کلی دکٹر کیوں نہ اس کی موہ جا سکتے یہ دیکھیں جس طرح کھولی تارے ہیں اور یہ آپ نے جس طرح لوکل ارائیا ہے وہ اندھر یہ ایسے ہوتا ہے سر یہ اس میں لگایا ہوگا ہے کہ یہ اس میں بیٹی چلی گئی تھی یعنی مریض میں جان سے جان سے کیسے کلوار چاہے آپ اپنے مطلب کی جیتنے کی کام کریں بیٹا جیتنے کی کوشش نہ کریں بات کو سمجھے دیر بجے سے ساتھ بیٹا ہے آجیں باہر عظمت باہر آنے آجیں جی عمران صاحب باہر آجیں سر الیکٹرک پاور فیل سر الیکٹرک پاور فیل یہ ساری حالت خون یہاں پر پڑا ہوگا ہے اور یہ ویڈیو بھی یہاں پر پڑا ہوگا ہے یہ ویڈیو بھی نہیں ہے اس کو کر سکتے ہیں آجیں جی عمران صاحب باہر آجیں اللہ تعالیٰ ماں فرمائے میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایک سرکاری ہے سبتال بھی سر اس طرح کا ہو گورنمنٹ ایکشن نہ لے یا ہم وہاں پہ نہ آ جائیں جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں سر میں قصور وار ہوں سر آپ سے وعدہ کی ہے یہ باقی چانوں کلینک آپ کے ہم یہاں سے وہ بھی دیکھ کے جائیں گے کوئی کلینک نہیں چھوڑیں گے لیکن افسوس اس بات کا ہے ہو سکتا ہے آج مارے آنے کی وجہ سے کافیوں نے بند کر دیا ہو جی لیکن کوئی نہیں ہم بھی یہاں پہ ہیں یہ بھی یہاں پہ ہیں پھر آ جائیں گے پھر آ جائیں گے اس سے سر آپ کو بماریاں لگ سکتی ہیں کوئی جو سیت مند آدمی ہے کھولے اب خون سے بماریاں لگ سکتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہیپر ٹرٹس پاکستان میں پھیل رہی ہے خون کی اس طرح کی نفری سے پھیل رہی ہے آپ جو بتا رہے ہیں وہ صرف ایک ستھائی معلومات ہے خون جب تک ڈیریکٹ انویڈ نہیں کرے گا نہیں ہوتا سر اس سے جلال سیم کتنے زیادہ آ رہے ہیں جس طرح اگر ان کو انفریکشن ہو 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 ہے آپ کی جو سینیریو وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی ٹیکنیکل اب اس کا سر کیا کرنے کلینک آپ نے ایسی چلانا ہے چھوٹے دروازے سے میں نے ایسا کیا چلانا ہے میں تو کل بھی وکیل کو کہا ہے کہ تم نے چار دن لگا دی ہیں اب تک کہ تمہارا تم کو اگر آگے یعنی مزید چار دن اور چلیں گے تو ایسی چلیں گے آج وکیل کلیر کروایا تھا یہ اسی طرح چلنا ہے مطبع مجھے بتا دیں میں ایسی کو آپ کی ایڈوائز کے مطابق موڈیفائی میں کرتا یہ میرا وعدہ ہے کیونکہ میں ایسی ایتھیکل بات نہیں کرتا جو آپ نے کہی ایتھیکل بات چلیں یہ تو شکریہ اچھا یہ ابھی جی ایک بات اس کی خرابی تھی اس کی وجہ سے پانی ہو گیا تو بیٹھے اس کا وہ نہیں ہے یہ میکینیکل فالٹ ہو سکتا ہے اچھا عظمت کنکلیوڈ کرتے ہیں جس کنکلیوڈن پہ جس نتیجے پہ میں پہنچوں وہ یہ ہے کہ محکمہ صحت کے موں پہ تھپڑ رسید کیا گیا ہے یہ آج کے پروگرام میں اور وہ بقاعدہ طور پہ آٹھ دس تھپڑ رسید کیے گئے ہیں ان کی آٹھ دس لاپروہیوں کی وجہ سے اگر میں یہاں پہ آ سکتا ہوں عظمت یہاں پہ آ سکتا ہے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے لوگ ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں کر سکتے جس کا یہ کام ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگ سوری ٹو سے لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ملے ہوئے ملے ہوئے ہیں وہ یہاں آتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور میگل جاتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اتنی سکتی ہو کہ کون اس طرح لوگ اس طرح کنیام کر رہے ہیں بائی سے شرم ہے بائی سے شرم ہے بائی سے شرم ہے لے لے مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو پرسنلی ہو کر سکتا ہوں میڈیا پہ کیوں ٹھیک ہے آپ پرسنلی بتا دیجئے گا کوئی بات نہیں ہم آپ کی پرائیویسی کا اترام کرتے ہیں یہ سب خرابی ہے ینکل خود اس وقت یہ اتراف کریں باقی جو کلینک جو بھی لیگل آرہے ہیں جو ہیلتھ کیر کمیشن کے ساتھ مل کر یہ گھنونا کیل کر رہے ہیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لیگلی چلنا ہی ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے یہ سارا کی ہے ٹھیک ہے سر بس یہ یہ کنگلیوڈ کرتے ہیں ہم جی ہم نشاندہ ہی کر سکتے تھے ہم نشاندہ ہی کر سکتے تھے باقی آگے پی ایج سی اور ان کے لیے جی باعث شرم ہیں بہت زیادہ اور یہ منسٹر ہیلتھ عظمت عمران عزیر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں جی خواجہ عمران عزیر صاحب یا سلمان خواجہ سلمان صاری پرائیمری کے ہیں سپیشلائز کے خواجہ سلمان ہیں دونوں میں بہت زیادہ اچھا یہ پرائیمری میں آتا ہے سپیشلائز میں آتا ہے یہ پرائیمری ہیلتھ کیر کمیشن ایک علیدہ سے ہے اچھا اس کو سپروائز کون کرتے ہیں ہیلتھ کیر کمیشن کا پجاب ہیلتھ کیر کمیشن ہے اس کے علیدہ لیکن پرائیمری سکنڈگی اس کو دیکھ رہے ہیں سر پیشنٹ ہے آپ کون ہے جی آپ سر کیسے ہیں وہ یہ مانی ہے آجیں اچھا ڈاکٹر صاحب ہیں اب سر اب کیا فائدہ آنے کا اب کیا فائدہ جی میڈم کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں یہ ماریا وحید ہے ادھر آجیں جی ادھر پیچھے آجیں جی ادھر آجیں آپ نہیں انہوں نے ماس پینا کوئی بات نہیں دیکھیں اسی سوسائیٹی پہ افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ یہاں پہ جو میں سمجھ نہیں آرہی جی خاتون ہم ان کا اترام کرتا ہوں پہلے ہمارے کہنے پہ ڈاکٹر آگیا تقریبا ہمیں پنتالیس منٹ یا چالیس منٹ یا تیس منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد الہ چوی آگیا ہے میڈم ہمیں یہاں پہ ایک خاتون نے ٹینٹ کیا ہے ہمیں نہیں پتا ان کا کیا نام تھا کون تھی اوپر سے وہ آئی ہیں اور مجھے نہیں پتا وہ آپ کی سوئیپر تھی گارڈ تھی کون تھی انہوں نے میں یہاں پہ ٹینٹ کیا ہے ٹینٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک ناجائز کیس بتایا جی کہ ایسا ایسا ناجائز کیس ہے ہمارے پاس مریض ہیں انہوں نے کہا کہاں ہے وہ ابھی لے ہو انہوں نے کہا ابھی نہیں ہم لے کے دس پندرہ منٹ لگیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے دس پندرہ منٹ تک ان کو لے آئیں آپ یہاں پہ موجود نہیں تھی ان کو ٹینٹ کیس نے کرنا تھا سر میں آجاتی چلز اپنے آجاتی آپ نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے آپ آجاتی آپ نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے یعنی کرنا تھا نا ٹینٹ جب کلینک بند ہے ہر لحاظ سے سیل ہوا ہے پھر کیوں ٹینٹ کرنا تھا آپ آگے سے یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ اور یہاں پہ بہت کلینک ہیں کہا جانا چاہیے تھا مانتی ہیں آپ بس اتنی سے بات ہے حضرت غلطی انہوں نے اپنی مان لی یہ بات ختم اتنی سے بات ہے جی ہمارے پاس ختم ہو گیا جی تو آپ کی بات ہی فالو کر رہے ہیں حضرت بہت شکریہ جی آپ کے ضمیر کو گوارہ ہوگا تو حضرت ایسے چلا تیرے نہیں ہوگا تو اس کو ٹھیک کروا لیجئے گا آپ کی مرضی جی ابھی جی ہمارے پاس ختم ہو گیا عزمت بہت شکریہ بھائی تھانکیو سوما جی تھانکیو آپ نے اس کی نشاندہ ہی بھی کی آپ نے ہمیں بتایا بھی اور ان سب شہریوں کا بھی شکریہ جی جنہوں نے ہمیں بتایا اب ہمارے پاس ختم ہو گیا اور جاتے جاتے دوبارہ سے یہ محکمہ ہیلتھ کے اوپر ایک تمانچہ رسید کیا گیا جی یہ تھپٹ رسید کیا گیا آج کے پروگرام میں کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی یہ ہو رہے سب تنخواہیں جو آپ مہینے کے لے رہے ہیں وہ حرام ہیں آپ کے بچے آپ کے گھروں میں جو کھا رہے ہیں آپ کے تنخواہ سے وہ حرام ہیں اور وہ سب ناجائز ہے جو آپ کے گھروں میں تنخواہ جاری ہے اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ تمام معاملات چل رہے ہیں یہ کام چل رہے ہیں دوبارہ سے جاتے ہوئے کو دکھاتے چلیں جی کہ یہ ہے وہ گیٹ جو سیلڈ ہے جو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کلینک سیلڈ ہے وہ یہ ہے جی یہ سیل لگی ہوئی ہے اور کیسی شرم کی بات ہے جی سیل بھی کیسی لگی یہ ہے مرمز ختم ہو گئے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہو گئے آپ کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی بھی اس طرح کے کمپلین ہو یا آپ کو لگ رہا ہو کہ اس طرح کہیں پہ بھی غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے تو آپ اس کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جی ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کہ میرا اپنا ویٹس اپ نمبر ہے آپ کبھی بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی مجھے اجازت دیجئے کہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ